بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج اس ویڈیو میں میں ایک بہت ہی آپ کو خوبصورت اور ایزی ٹو گرو پلانٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے سپائیڈر پلانٹ اس ویڈیو میں ہم اس کے اگانے کے طریقے اور اس کی کیر کیس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے دیٹیل میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو جائے سپائیڈر پلانٹ ویوز ایک انڈور پلانٹ ہے اور بہت ہی خوبصور پلانٹ ہے آپ اس کو بہت ایزی لی گرو کر سکتے ہیں اور اس کی کیر کر سکتے ہیں تو بگنرز کے لیے یہ پلانٹ بہت ہی اچھ ہے اگر آپ اس کو انڈور رکھتے ہیں پھر آپ کو چاہیے کہ اس کو چوتھے پانچ میں دن لازمی باہر ہوا میں رکھ دیں اس کو ہلکی پلکی دھوپ لگا دیں اور اگر یہ باہر پڑا ہوا ہے تو کوشی کریں کہ اس کو شیڈی ایریاز میں رکھیں اس پہ ڈریکٹ دھوپ اس پہ نہ پڑے کیونکہ یہ ڈریکٹ دھوپ کو یا تیز دھوپ کو پسند نہیں کرتا تو اگر آپ اس کو شیڈی ایریاز میں رکھیں گے یہاں اس کو ایسی جگہ رکھیں جس پہ اس پہ صرف مارننگ کی دھوپ یا ایوننگ میں ایک آدھے گھنٹے کی دھوپ پڑے تو یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور اگر آپ اس کو ڈریکٹ دھوپ میں رکھیں گے تو اس کی گروہتھ ویسی نہیں ہوتی اور اس کی جو پتیں ہیں وہ ہرے برے نہیں ہوتے دوستو جو سپائیڈر پلانٹ ہے اس میں بہت ساری ورائیٹیز پائی جاتی ہیں ایک تو یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں کچھ ورائیٹیز ہیں جس کے پتیں بلکل گرین ہوتے ہیں اور کچھ اس میں ییلو اور گرین کا مکسٹر ہوتا ہے تو یہ تمام پلانٹس جو ہوتے ہیں یہ کافی خوبصورت ہوتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ورائیٹیز پائی جاتی ہیں آپ اگر اس کی گروہتھ کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی مٹی جو آپ نے چوز کرنی ہے وہ ویل ڈرینڈ مٹی ہو مین اس میں پانی کھڑا نہ ہو تو جیسے کہ میں اکثر ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ اگر مٹی کا کمبینیشن بناتے وقت خیال کریں تو ایک حصہ سوائل کا اور ایک حصہ بھلوال مٹھی اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ گوبر اور جو دوسری خاد ہوتی ہیں کمپوزڈ فرٹیلائزر اس کا حصہ بنائیں تو وہ اس کی گروہتھ کے لیے بڑا سود مند ہے تو اس کو پانی زیادہ نہیں دینا پانی جب بھی دیں دیکھیں تو اس کی جو ہے اس کی مٹی جب ڈرائی ہو جائے مکمل طور پر آپ اس کو چیک کر لیں یہ تو ابھی فیلال اس کو پانی دیا ہوا ہے تو اس کی مٹی گیلی ہے آپ چیک کر لیں جب تھوڑا سا اگر آپ اس کو کھاڑ کے چیک کریں گے تو اگر اندر سے کچھ ڈرائنیس ہے تو تب بھی پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جب بھی پانی دیں تو اس کو اس وقت دیں جب بھی اس کی مٹی بلکل ڈرائی ہو چکے ہو اور اس کو جو پانی ہے وہ اپنے روم ٹمپریچر کا دینا ہے اگر گرمیوں میں تو بہت گرم نہیں دینا اور سردیوں میں بہت تھنڈا نہیں دینا کوشی کریں کہ اس کو روم ٹمپریچر کا پانی دیں اور اس کو زیادہ نمکیات والا پانی بھی نہ دیں وہ بھی اس کی گروہت کو افیکٹ کر سکتا ہے ہمیشہ اس کو مینر وارٹر یا ایسا پانی دیں جس میں زیادہ نمکیات نہ ہوں اس کے علاوہ اگر آپ اس کی فرٹیلائزر کا ہے تو فرٹیلائزر جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ نے مٹی میں تو گوبر یا کمپوزڈ جو کھاد ہے وہ یوز کرنی ہے اس کے علاوہ مہینے میں دو بار اس کو جو ہے لیکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے اس کی گروہت بہت اچھی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ سپرنگ میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پودے کا پھلاو کافی ہو چکا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اگر آپ روٹس دیکھیں تو تین چار جو پلانٹس ہیں وہ کٹھے ہیں تو یہ ان کی گروہت ہوتی رہتی ہے چھوٹے چھوٹے پودے آگے نکلتے رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ان کا پھلاو کافی زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے گملے میں تو آپ جب ریپورٹ کریں اگر آپ کو لگے کہ یہ کافی سارے پودے ہیں تو آپ اس کو دو یا تین گملوں میں بھی ریپورٹ کر سکتے ہیں تو سپرنگ کے سیزن میں آپ اس کی ریپورٹنگ کریں گے تو یہ بہت آپ ایک جو گملے سے دو تین گملے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی گروہت بھی بہت اچھی ہوگی اور دوسرا جو اس کا طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے بیبی پلانٹس آتے رہتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی روٹس ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو آپ ان کے یہ بیبی پلانٹس سے بھی ان کی گروہت ان کو یہاں سے کٹ کر کے تو آپ دوسرے پلانٹ میں لگا سکتے ہیں تو اس کی گروہت آگے کی جا سکتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو ریپورٹنگ یا ان کے بیبی پلانٹس سے ان کی آگے گروہت کی جا سکتی ہے ان کی ورائیٹیز کی بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اس کو بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا اور بہت کم پانی بھی نہیں دینا بعض دفعہ ہم پودے کو بہت کم پانی دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے پتے اکثر سوکنا شروع کر دیتے ہیں تو جب آپ فیل کریں کہ اس کے پتے سوکنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کو پانی لازمی دینا ہے موڈریٹ پانی دیں تو بڑا ایزی ٹو گرو پودا ہے یہ اور بیگنرز کے لیے یہ بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو انڈور رکھتے ہیں تو کوشی کریں کہ چوتھے پانچ میں دن جیسے کہ میں اپنے کافی ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انڈور پلانٹ جو ہوتے ہیں انہیں چوتھے پانچ میں دن آپ نے لازمی باہر کی دوپ لگوائیں باہر کی انوارمنٹ میں رکھیں ایک آدھا دن کے لیے تو وہ بہت اچھی گروت کرتے ہیں میرے دوستو آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو اگر آپ کو کسی اور پلانٹس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن درکار ہے چاہے انڈور ہو یا آؤڈور ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی معلومات تو دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی